مرزو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت آج کی اس تفریر میں ہم یہ جانیں گے کیا اسلام کے اندر عید میلاد النبی ہے اور اگر ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے اس تعلق سے قرآن و حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے اور ہمیں کیا کونسی عید ملی ہے کونسی عید منانا ہے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج کی اس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے میلاد کہتے ہیں پیدائش کو اور میلاد النبی کا معنی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ کی ولادت اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پوری امت کے لیے پوری انسانیت کے لیے وہ احمد ہے کیونکہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کا جو حال تھا آپ کسی بھی ملک کو اٹھا کر دیکھیں چاہے وہ ایران ہو روم ہو مصر ہو چین ہو جزیدہ عرب ہو جو ملک اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھا کرتے تھے اور جن کو اپنے اوپر بڑا گھمنڈ اور بڑا گمان تھا آپ جب پوری دنیا کی حالات کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کا جہاں تک معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین کا جہاں تک معاملہ تھا دین کو علماء یہود اور نصارہ نے بگاڑ کر لگ دیا تھا دین کی وہ شکل نہیں بچی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دین وہ شکل میں نہیں تھا جس شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دین کو علماء یہود و نصارہ نے بگاڑ کر لگ دیا تھا اور دنیا دنیا شرک کی اور تسلیس کی شرک اور تسلیس کے اندھیروں میں دنیا بھڑک رہی تھی آبادی کے حساب سے نئے نئے خداوں کا وجود دنیا میں ہو رہا تھا جیسے جیسے آبادی بڑھتی تھی ویسے ہی ویسے نئے نئے خدا بن جاتے تھے اور ہر قبیلے کو اپنے اپنے خداوں پہ بڑا ناز تھا میرے قبیلے کا بڑا ہے میرے قبیلے کا بڑا نشاندار ہے میرے قبیلے کا بڑا اچھا ہر قبیلے کو اپنے اپنے خداوں پہ بہت ناز تھا اور حالت یہ ہو گئی تھی دنیا کی کہ لوگ عزو تناسل کی بھی پوجہ کرنے لگے تھے شرمدہ کی پوجہ ہو رہی تھی اور اللہ کا وہ پہلا گھر جس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہاں تواف بھی اگر ہوتا تھا تو ننگے ہو کر مرد و عورت تواف کرتے تھے یہ کب کی حالت ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ حالت تھی دنیا کی اور عرب عرب کو لوگ جلی ہوئی زمین کے نام سے جانتے تھے سہراؤں میں انسان نمہ جان بھر رہا کرتے تھے بات کا بتنگر بنانے میں دیر نہیں لگتی تھی طبیلہ بار جنگیں ہوا کرتی تھی جو چالی چالی سال تک چلتی رہتی تھی ڈاکہ زمین چوری جوا شراب سود زنا کونسی ایسی برائی تھی جو ان کے اندر پائی نہیں جاتی تھی عورتوں کو باعث اننگوہار سمجھا کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے اگر عورتوں کو زندہ رکھا بھی جاتا تھا تو ان کے جسم سے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے اور حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ پیار و محبت کی فہش داستہ نے لکھ کر خانہ کعبہ کے دیوار پہ لٹکا دی جایا کرتی تھی اگر کوئی انسان مر جاتا اُس کی قبر پر اُس کی اونٹنی کو آنکھیں سل کر باندھ آیا کرتے تھے وہ اونٹنی بھی وہی موں کی بیاسی مر جایا کرتی تھی حقوق کی پامالی ہو رہی تھی انسانیت سے سک رہی تھی اللہ رب العالمین کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور ہر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا جو دعا انہوں نے خانہ کعبہ کو بناتے وقت اللہ رب العالمین سے مانگی تھی اور وہ دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنا رہے اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے جا رہے اے ہمارے پروردگار انہی کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بیج یطلو علیہم آیات کا جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَا جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرے ان کو پاک کرے اِنَّكَ أَنتَلْ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اب وقت آ گیا جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر مکہ کے اندر بھیج لیا آپ اندازہ کریں کہ جب حالات اتنے خراب ہو چکے ہو کہ عبادت کے نام پر عزوِ تناسل اور شرمگاہ کی پوجا اور عبادت کی جانے لگی ہو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ عَنْفُسِهِمْ تحقیق اللہ رب العالمین نے مومنوں کی اوپر یہ احسان کر دیا اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا لیکن پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لو اللہ نے کسی بھی نعمت پر کسی بھی نعمت کی اوپر اللہ نے احسان نہیں جتایا لیکن جب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو آب کی بے ست کو اللہ رب العالمین نے احسان کی طور پر بیان فرمایا اور کہہ دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور لوگ کو اللہ رب العالمین نے تمہاری اوپر یہ احسان کر دیا مومنوں پر یہ احسان کر دیا اِزْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ کہ ہم نے انہی میں سے انہی کے اندر ایک رسول کو دے جا اب اس رسول کا کام کیا ہے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تسکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث ان کے سامنے رکھتا ہے لوگوں اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے اس نے پوری انسانیت کے اوپر یہ رحم کیا اور یہ احسان کیا کہ اپنے آخری نبی آخری حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور اس دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو میلاد کے معنی پیدائش میلاد کے معنی ولادت اور میلاد النبی کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت جو میرا موضوع ہے تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کی ولادت ہوئی اور ایسے حالات تھے تب اللہ رب العالمین نے بھیجا اور بطور احسان اللہ نے بتا بھی دیا کہ میں نے نبی کو بھیجا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کب تشریف لائے کب آئے تو سب سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں حدیثوں کے اندر تاریخوں کے اندر تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ عام الفیل میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئے عام الفیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی والا سال ہاتھی والا سال عام الفیل کیوں کہا جاتا ہے اس لیے جس سال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی بلادت ہوئی اسی سال آب کی پیدائش سے پہلے بلادت سے پہلے خانہ کعبہ کو دہانے کیلئے یمن کا بادشاہ اب رہا اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر لشکر جرار کو لے کر خانہ کعبہ کو دہانے کیلئے ہاتھی اور گھوڑے اور لشکر تمام چیزوں کو لے کر خانہ کعبہ کو دہانے کیلئے آیا ادھر وہ آیا اور ادھر اللہ رب العالمین کا کام دے اللہ خران کریم کے اندر بیان فرماتا ہے عَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اب رہا لشکر جرار لے کر آیا فوجی اس کے ساتھ میں اسلحہ اس کے ساتھ میں گھوڑے اس کے ساتھ میں ہاتھی بھی اس کے ساتھ میں خانہ کعبہ کو دہانے کیلئے آیا اللہ رب العالمین اپنے گھر کو بچانا جانتا ہے اللہ رب العالمین کو کیا کرنا ہے اللہ رب العالمین اچھے طریقے سے جانتا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے جو بھی چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا ٹوک نہیں سکتا منا کر نہیں سکتا یہ اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت ہے ادھر اب رہا چلا اور ادھر اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا ذرا ذرا سیف بنندے جن کو ابا بیل کہا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والے کے ساتھ میں کیا کیا کیف فال رب کا تیرے رب نے ہاتھی والے کے ساتھ میں کیا کیا علم یجعل قیدہم فی تظلیل کیا اس کی تمام چالوں کو ہم نے برباد نہ کر دیا اور کیا ہم نے اس کی اوپر ہم نے پرندوں کی جھنڈ کی جھنڈ نہ بھیج دیئے جو آسمان سے ان کی اوپر پتھر گرا رہے تھے وہ پتھر بھی کیسے چھوٹے چھوٹے سے کنکڑ گرا رہے مٹی کے کنکڑ پتھر سب پانی کی کنکڑ سب ملے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے کنکڑ اس کی اوپر گرا رہے اللہ رب العالمین دیکھیں یہاں سے میں دو باتیں معلوم اگر اللہ رب العالمین کام لینا چاہے تو حقیر سی مخلوق سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے اگر اللہ رب العالمین کام لے لیتا ہے تو حقیر سی مخلوق سے بھی اللہ رب العالمین کام لے لیتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا یہاں ذرا ذرا سے پرندے ہیں ابابین ذرا ذرا سے چھڑیا ارے ان کے چونچ میں کتنا بڑا کنکڑ آئے گا ان کے پنجوں میں کتنا بڑا کنکڑ آئے گا لیکن جب یہ گر رہے تھے جب جس کے اوپر یہ گر رہے تھے اللہ فرماتا ہے فَاجَعَلَهُمْ كَاسْفِمْ مَاکُلْ بُوسِے کی طرح وہ ہو جا رہا تھا اللہ جس سے چاہے کام لے لے حقیر سی مخلوق سے کام لے لیا اللہ رب العالمین نے اور اتنی سی حقیر سی مخلوق نے اس پورے لشکر جلار کو تہو بالا کر کے رکھ دیا اللہ جب کام لینے پر آ جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی کام لے لیتا ہے ایک ذرا سا مچھر ہے اور وقت کا ظالم و جابر حکم رائے بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نمرور اس کا نام ہے ایک چھوٹے سے مچھر میں اس کا کام تمام کر دیا اور اس کے پورے فخر و غرور اور گمن کو چور چور کر کے رکھ دیا اللہ جب کام لینے پر آئی تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اور دوسری بات دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ حکومتیں شرک کے ساتھ میں چل سکتی ہے کفر کے ساتھ میں چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ میں نہیں چل سکتی شرک کے ساتھ میں تو حکومت ہو سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ میں حکومت کی جائے یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے دیکھئے مکہ کے لوگ کون تھے مشرک تھے اور اب رہا کون تھا اہلِ کتاب عیسائی مذہب کا ماننے والا اہلِ کتاب ایک طرف اہلِ کتاب ہے کتاب کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لیکن ظلم پر ہیں اور دوسری طرف مشرک ہے مظلوم اللہ رب العالمین نے کس کا ساتھ دیا معلوم یہ ہوا کہ حکومتیں شرک کے ساتھ چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی تو عام الفیل میں بتا رہا تھا آپ کو ترمیزی کی روایت ہے صحابی رسول انقیس ابن مخرمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ولد تو انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں اور اللہ کے رسول جناب محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے ہاتھی والے سال پیدا ہوئے جس سال اب رہا لشکل لے کر آیا اس کو برباد کیا گیا اسی سال پیدائی چھوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کس سال پیدا ہوئے عام الفیل عیسیٰ علیہ السلام کے پانچ سو اکھتر سال کے بعد سن کتنی تھی پانچ سو اکھتر ابھی کیا چل رہی ہے دو ازار سترہ ہے نا تو پانچ سو اکھتر سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں تو دو باتیں کلیر ہو گئی مہینہ کونسا تھا ربی الاول کا مہینہ تھا تین باتیں ہو گئی چوتی چیز وقت کیا تھا معلقین نے لکھا ہے کہ صبح صادق کے بعد یعنی فجر کی ازام کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم تک طلوعی آفتاب سے پہلے صبح صادق کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے اور فجر کی نماز کا وقت ہونے کے بعد یعنی فجر کی جب ازام ہو جاتی ہے وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد سے سورج کے نکلنے کے پہلے تک یہ وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو سال کلیر ہو گئی مہینہ کلیر ہو گیا وقت کلیر ہو گیا دن کونسا تھا دن اگر دیکھنا چاہے تو مسلم شریف کی بلکل صاف روایت موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے دن سنوار کا تھا کیونکہ اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنبھار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے آپ سے سوال کیا گیا اللہ کی نبی آپ روزہ سنبھار کے دن کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے جو جواب دیا مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ دنیں جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبی بھی بنایا گیا اسی دن مجھے نبی بھی بنایا گیا اور اسی دن میں پیدا ہوا معلوم یہ ہوا کہ سنوار کا دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو پانچ سو اکتر عیسوی عام الفیل ربی الاول کا مہینہ سنوار کا دن صبح صادق کے بعد اور طلوع عابطاب سے پہلے اب ایک چیز رہ گئی تاریخ کونسی تھی تاریخ کونسی تھی جب آپ تاریخ کا پتہ لگانے کے لئے جائیں گے پھر آپ کو استلاف ملے جب تاریخ کا پتہ لگانے کے لئے جائیں گے یہاں سے استلاف آپ کو ملے گا یہاں تک سب ٹھیک ہے اب آئیے دیکھئے تاریخ کے بارے میں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ و النہایہ کے اندر لکھا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور آٹھ تاریخ تھی کتنی تاریخ تھی آٹھ تاریخ تھی اللہ مالبانی نے بھی اسی کو ہی صحیح کہا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا آٹھ تاریخ تھی ایک چیز ابن جریر تبری نے اور ابن حشام نے سیرک ابن حشام کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ربیع الاول کی بارہ تاریخ تھی اباب ابن کسیر نے کیا لکھا آٹھ تھی یہ دونوں کیا لکھ رہے ہیں بارہ تھی اللہ مالبانی بن جوزی نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ربیع الاول کی دس تاریخ تھی تین تاریخیں ہوگی علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی کے اندر لکھا ہے اور علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمت اللہ علیہ کے اندر لکھا ہے اور اکبر خان نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ربیع الاول کی نو تاریخ تھی تو آٹھ دس آٹھ نو دس بارہ چار ہوگی اس کے علاوہ بھی کسی نے سترہ لکھا ہے کہ سترہ تاریخ تھی کسی نے بیس لکھا ہے کسی نے بائیس لکھا ہے اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ شیخ عبدالقادر جیلامی بغدادی رحمت اللہ علیہ جو ان کی مشہور کتاب ہے غنیت التالیبین اور انہوں نے اپنی مشہور کتاب گھنیت التالیبین کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ دس محرم لکھا سب سے یہ لگ دس محرم اب آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں ان کے نام کی گیار بھی مناتے ہیں ان کو غوثِ آزم بھی کہتے ہیں اور ان کی شان میں غلو سے کام لیتے ہیں اور ان کے ایک ایک حرف پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ محرم کی دس تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مانے وہ نے تو تعلیمین کے اندر انہوں نے دس محرم لکھا ہے دس محرم تو اتنی تاریخیں ہو گئے شیخ عبدالقادر جیلانی کہہ رہے ہیں دس محرم ہے ابن کسیر کہہ رہے ہیں آٹھ ہے ابن جوزی کہہ رہے ہیں دس ہے ابن تبری اور ابن حشام کہہ رہے ہیں بارہ ہے سلمان منصور پوری اور شبلی نومانی اور اکبر خان نجیب آبادی وہ کہہ رہے ہیں نو ہے سوال یہ ہے کہ ہے کونسی اب ان تمام اقوال کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نو تاریخ کا قول راجے ہیں اب آپ پوچھیں گے کیسے نو تاریخ کا راجے قول کیسے ہے نو تاریخ کا قول ایسے راجے ہے کیونکہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جس مہینے میں ولادت ہوئی ربی الاول کا مہینہ تھا سنوار کا دن تھا یہ بالکل پکہ ہے سنوار کے دن ربی الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے جس سال آپ کی ولادت ہوئی جس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اس دن گوھر سے سننا اس مہینے میں کوئی بھی سنوار میں بارہ تاریخ پڑی ہی نہیں تھی بارہ تاریخ کو کوئی سنوار آیا ہی نہیں تھا بارہ تاریخ کو کوئی سنوار آیا ہی نہیں تھا اس مہینے کے اندر نو کو آیا بارہ کو نہیں آیا تو جب سنوار پکا دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے سنوار کو ہوئی اور سنوار والے دن بارہ تاریخ آئی ہی نہیں تو پھر بارہ ربی الاول کو پیدائش کیسے ہو سکتی ہے اس لئے راجع قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ربی الاول کی نو تاریخ تھی اب میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اب اس پہ ایک لفظ اور بڑھا لیجی اب اس کے آگے لفظ عید بڑھا لیجی عید میلاد النبی اب یہ بن جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن عید منانا خوشی منانا تو عید میلاد النبی کا مانا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنبار کا دن بھی آتا تھا نو تاریخ بھی آتی تھی تو کیا صحابہ اکرام نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس جشن کی جو شروعات ہوئی تھی عید میلاد النبی کی جو شروعات ہوئی تھی وہ سب سے پہلے چھے سو پچیس ہجری کے اندر چھے سو پچیس ہجری کے اندر عراق کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام عربل ہے اس جگہ پر ایک حکمرہ تھا جس کا نام تھا ملک مظفر ابو سعید سب سے پہلے اس نے جشن عید میلاد بنانا شروع کیا سب سے پہلے اس نے ریلیاں نکالی سب سے پہلے اس نے جلوس نکالے عراق کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے کتنے سال کے بعد جب آپ کی وفات کے کتنے سال بعد چھے سو پندرہ سال بعد ہجرت سے چھے سو پچیس ہجری ٹھیک ہے چھے سو پچیس سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے ملک عراق کے اندر غیلیاں نکالی جلوس نکالے جشن عید میلاد النبی منایا ملک مظفر ابو سعید نے اور اس کے جواز کا جو فتوہ دیا اس دور کا ایک علم تھا جس کا نام عبدالخطاب ابن دحیہ تھا اس نے اس کے جواز کا فتوہ دیا جس کے بدلے میں ملک مظفر ابو سعید نے ایک ہزار دینار اس کو انام میں دی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ابن نجار کا قول بیان کرتے ہیں لسان المیزان کے اندر کہتے ہیں کہ یہ عبدالخطاب ابن دحیہ نام کا جو مولوی تھا اس زبانے میں اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایسا آدمی تھا جس کے جھونٹ پر لوگوں کا اتفاق تھا کہ یہ بڑا ہی جھونٹا آدمی تھا وہ چیزہ بھی بیان کرتا تھا جس کو معلوم نہ ہو وہ چیزہ بھی سنا دیتا تھا جو اس نے کبھی نہ سنی ہو اپنی طرف سے بھی لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بڑا جھونٹا آدمی تھا جھونٹے آدمی نے فتوہ دیا اور بنانا کس نے شروع کیا ایک بادشاہ نے ایک فرما روان ہے جو اربل یا عربل کا رہنے والا تھا اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھہ سو پچیس سال کے بعد میں شروع ہوئی ہو شریعت کے اندر اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے ایک چیز اور دیکھئے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا صحابہ اکرام کا جو زمانہ تھا اگر آپ چاہتے تو کیا آپ صحابہ کو حکم نہیں دے سکتے تھے کہ دو عید تو تم لوگ مناتے ہو عید اور بخر عید عید العزہ اور عید الفطر تیسری عید عید ملاد النبی بھی مناو اگر آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے نا نسائی کی روایت ہے اللہ کی نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ رسول بیان فرماتے قانا لأہل جاہلیت یومان کل سنت فی کل سنت یلعبون فیہما جاہلیت کے زمانے میں ہم لوگ دو عیدیں منایا کرتے تھے کھیلتے تھے کھوٹتے تھے جشن منایا کرتے تھے فلما قدمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تا فر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اندر آئے اور آپ نے فرمایا قانا لکم یومان تلابون فیہما وقد عبد لکم اللہ بھیما خیرم منہما اے لوگو تم دو دن جشن مناتے ہو عید مناتے ہو یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بہتر دو عیدیں دے دیئے اس سے بہتر تمہیں دو دن دے دیئے اس دن تم خوشیاں منایا کرو اس دن تم خوش ہوا کرو اس دن تم عید بنایا کرو یوم الفطر و یوم الازحا یہ نصی کی روایت ہے اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دو عید منانے کا حکم دے رہے ہیں دو عیدوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کو عید الفطر و عید الازحا کی نام سے جانا جاتا ہے اگر عید ملاد النبی بھی منانا ہوتا تو اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کی جگہ تیسری کا بھی حکم دے سکتے تھے لیکن تیسرے کا حکم نہیں دیا دو ہی کا حکم دیا معلوم یہ ہوا کہ دو عیدیں تو اسلام کے اندر جائز اور سنت ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی تیسری عید مناتا ہے تو وہ ناجائز ہیں سنت تو ہو ہی نہیں سکتی اب اگر وہ سنت نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگی سوال پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثہ کے ہمیں بتاتی ہے پیارے نبی نے اشارت فرمایا من عمل عملا لیسا لیہی عمرنا فہو ردن جس نے کوئی ایسا کام کیا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس نے کوئی ایسا کام نکالا من عمل عملا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے فہو ردن تو وہ مردود ہے تیسری عید آپ نے نکالی دو عید اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی فرمایا لیسا لیہی عمرنا فہو ردن کوئی ایسا کام کیا من عحدس فی عمرنا جس نے کوئی نئی چیز دین کے اندر نکالی حازمہ لیسا منہ جو شریعت کے اندر نہیں ہے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے فہو ردن تو وہ مردود ہے مردود ہے دو عیدوں کا حکم نبی نے دیا تیسری عید کس نے نکالی چھے سو پچیس ہجری کے اندر عراق کے اندر اور پیاری نبی نے کیا فرمایا کہ جس کا حکم میں نے نہیں لیا تو وہ مردود ہے اب مجھے آپ ذرا یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین کو کونسا عمل پسند ہے اللہ رب العالمین کونسے عمل کو قبول کرتا ہے وہ عمل جو اللہ نے بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا اس عمل کو جو ہمیں اچھا لگے جو ہمیں اچھا لگے اللہ اسے قبول کرے گا یا جس کا حکم اللہ نے دیا کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا وہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا اب آپ سب کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں جو اللہ نے حکم دیا وہ ظاہر سی بات ہے کہ دو عیدوں کا حکم تو ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے مل گیا نبی کے ذریعے سے مل گیا لیکن تیسری عید کا حکم ہمیں قرآن و حدیث میں کہیں پہ نہیں ملتا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر نئی چیزوں کو اگر نکالا جائے اور اچھی چیزوں کو نکالا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کر سکتے ہیں اس کو کیا جا سکتا ہے جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے دین مکمل ہو چکا ہے قرآن کریم کی وائیت کریمہ پڑھئی ہے میں نے آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا اور میں تمہارے لئے دین اسلام سے راضی ہو گیا غور کرنے کی باتیں مکمل کس کو کہا جاتا ہے ایک گلاس کے اندر پانی رکھا ہوا ہو اور پورا بھرا ہوا ہونا بات اس میں ایک بھی بوندھ ڈالنے کی گنجائش نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مکمل کہتے ہیں لیکن اگر وہ گلاس تھوڑا سا خالی ہو تو اس کو مکمل کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ فرمارہ اسلام مکمل ہو گیا اسلام کامل ہے مکمل ہے اسلام پورا ہو چکا ہے اور ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں دیکھیں آیت کے اس حصے میں کیا کہا میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور آخر تکڑے میں کیا کہا اور میں تمہارے لئے دین اسلام سے راضی ہو گیا اب بتاؤ اللہ کون سے اسلام سے راضی ہوا کون سے دین سے راضی ہوا وہی اسلام جس کو اللہ نے مکمل کر دیا جس کو اللہ نے مکمل کر دیا اللہ اسی اسلام سے راضی ہے جو دین اللہ مکمل کر چکا اللہ اسی دین سے راضی ہے میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں اسی دین سے راضی بھی ہو گیا ہوں معلوم یہ ہوا کہ جو دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا جس دین کو اللہ نے اپنے نبی کی اوپر مکمل کر دیا تھا اور اسی دین سے اللہ راضی ہے آپ اگر اپنے طرف سے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکار لیتے ہیں اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اللہ کی قسم اللہ اس دین سے راضی نہیں ہے کیونکہ آیت بتا رہی ہے اللہ اس دین سے راضی ہے جو دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا اس لئے اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا سمجھ میں آیا کچھ کس دین سے اللہ راضی ہے اس دین سے جو دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا نبی کو جتنا دین دیا گیا نبی کو جتنی باتیں بتائی گئیں نبی نے ساری باتیں سارا دین ہمارے اور آپ تک پہنچا دیا کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے آپ کو ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو اپنی طرف سے شامل کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو اچھا لگتا ہوگا بہت اچھا لگتا ہوگا نماز پڑھتے میں لیکن جو نماز چار رکعت فرض ہے آپ اس کو پانچ نہیں کر سکتے جو نماز تین رکعت فرض ہے آپ اس کو چار نہیں کر سکتے جو نماز دو رکعت فرض ہے آپ اس کو تین نہیں کر سکتے آپ کو کتنی بھی اچھا لگتا ہے آپ کہیں نہیں آج میرا بڑا دل کر لائے نماز پڑھنے کا آج میرا بڑا دل کر لائے لاوہ چار کی جگہ میں پانچ پڑھ لیتا ہوں کسی نے کہا کہ بھئی آپ پانچ کیوں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس سے لڑنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ کیوں نہیں پڑھ سکتے پانچ رکات پانچ ہی رکات بھی تو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو قرآن پڑھیں گے کوئی صورت پڑھیں گے رکو میں سبحانہ ربی العظیم پڑھیں گے سجدے میں سبحانہ ربی العالی پڑھیں گے ہم اس کے اندر اللہ کی عبادت ہی تو کریں گے تو چار رکات والی نماز کو پانچ کیوں نہیں پڑھ سکتے تو جواد یہ ہوا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ چار ہی پڑھو آپ پانچ نہیں کر سکتے اس کو آپ کو کتنی بھی اچھی لگتے آپ کا کتنا بھی دل کر رہا ہے نماز پڑھنے لیکن چار والی کو پانچ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بھی کام آپ کو کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگے آپ کا جذبہ اس کے اندر شامل کیوں نہ ہو لیکن جب تک اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے اللہ رب العالمین کیا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے اور میرے نبی نے پورا دین ہمیں اور آپ کو سکھا دیا کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی چھوڑی نہیں تشنا نہیں رکھا اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک اے رسول میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے بلغ ما انزل علیکہ من ربک جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا وہ سب کچھ تم لوگوں کو بتا دو وَإِن لَمْ تَفَعِلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تم نے اس میں سے کسی بھی چیز کو بچا کے رکھا چھوڑ دیا نہ بتایا تو سمجھ لو تم نے رسالت کا حق آدھا نہ کیا معلوم یہ ہوا کہ دین جتنا بھی تھا جو کچھ بھی تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیں بتا کے چلے گئے اب اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نکالتا ہے اور دین کے اندر اس کو شامل کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں مکمل نہیں پہنچایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین بتا کے گئے صحابی رسول ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشکور صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی ان کی ایک روایت آئی ہے مسلم شریف کے اندر کسی نے ان سے کہا تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز بتا دیتا ہے تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز بتا دیتا ہے حد تل خیراء یہاں تک کہ تمہیں لیٹرین اور باترون کے آداب اور وہاں کیسے جانا ہے کیسے نکلنا یہ بھی تمہارا نبی تمہیں بتا دیتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا آجل ہاں کیوں نہیں لقد نہانا انس تقبل القبلة لغائت او بغلین او انس تنجیہ بالیمین ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جب پاہ خانہ یا پشاب کرنے کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف مو نہ کرو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دائنے ہاتھ سے استنجا نہ کرو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تین پتھر سے کم نے استنجا نہ کرو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو اب ذرا اندازہ لگاؤ جس نبی نے بیت الخلا کے آداب بھی سکھا دیا ہوں گسل خانے کے آداب بھی سکھا دیا ہوں کھانے کے بھی آداب سکھا دیا ہوں اور کس طریقے سے بہنا ہے ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ ہو وہ اتنی بڑی چیز چھوڑ کر وہ نبی کیسے جا سکتے ہیں اتنا بڑا معاملہ جشن عید میلہ دن نبی کا جس نے بیت الخلا کے آداب تک لوگوں کو بتا دیا ہوں چھوٹی سی بھی چیز کو نہ چھوڑا ہو اور یہ شروع ہو رہا ہے چھے سو پچیس ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے سو پچیس سال کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے حجد الودا کا موقع ہے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں آپ نے بڑا بہترین خطبہ دیا اور بڑا نمہ چھوڑا خطبہ دیا اور خطبے کے بعد میں فرمایا اے میرے صحابہ کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے دین کو تمہارے پاس میں پہنچا دیا تھا یا نہیں میں نے تمہیں اللہ کا دین بتا دیا تھا کہ نہیں اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے دین کو تم تک پہنچا دیا کیا میں نے دین کی باتیں تمہوں کو بتا دیا کیا اسلام میں نے تمہارے پاس تک پہنچا دیا تو صحابہ اکرام نے جواب دیا نعم قد بلگتا وعدائیتا ونصاحتا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں ہاں بیان کرتے ہیں آپ نے دین کو ہمارے پاس پہنچا دیا آپ نے دین کی باتیں ہم تک پہنچا دیا آپ نے اسلام ہمارے پاس میں پہنچا دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فر بایا اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ تو گوا رہنا معلوم یہ ہوا کہ دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا اب یہ تیسری عید کہاں سے نکل آئی اس زمانے میں تو نہیں تھی قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر نہیں صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں آئم تابعین کے زمانے میں نہیں طبع تابعین کے زمانے میں نہیں آئم مائزام کے زمانے میں نہیں چھہ سو پچیس ہجری میں جا کر یہ چیز شروع ہو رہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر ایک نیا کام نکال دیا گیا اب آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ دین نہیں بن سکتا آپ کو کتنا بھی بہتر لگے وہ دین نہیں بن سکتا قرآن پڑھنا اچھی بات ہے بری بات ہے بتائیے قرآن پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے اچھی بات ہے نا لیکن اگر کوئی بندہ رکو میں جائے اور قرآن پڑھنے لگے تو پڑھنا چاہیے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ پیارے نبی نے منع کیا ہے رکو میں قرآن کریم پڑھنے کو سجدے میں قرآن کریم پڑھنے سے پیارے نبی نے منع کیا ہے اب آپ کسی سے بحث کرنا لگے قرآن پڑھنا غلط ہے تو رکو میں کیوں نہیں پڑھ سکتے قرآن تو اتنی اچھی چیز ہے میں تو اتنی اچھی چیز پڑھ رہا ہوں تو آپ کہیں گے اچھی چیز تو ضرور ہے لیکن پیارے نبی کا حکم نہیں ہے اللہ اکبر یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو اچھا کیوں نہ لگے لیکن پیارے نبی کا حکم نہ ہو تو آپ اس کو کر نہیں سکتے اللہ کیا مقابل قبول نہیں مقابل معاخضہ ہوگا پکڑ ہو جائے اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر لگی رہتی تھی کہ دین کے اندر کوئی نیا کام نہ نکل آئے دین کے اندر کوئی نئی چیز نہ نکل آئے آپ جب بھی خطبہ دیتے ہر خطبے کے اندر یہ الفاظ آپ کے ضرور ہوا کرتے تھے نہ سی شریف کی روایت ہے ہر خطبے کے اندر یہ الفاظ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور ہوتے تھے وَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ بے شک سب سے سچی بات اللہ رب العالمین کی بات ہے وَأَحْسَنَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے سچی بات اللہ کی بات اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آپ فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا اور دین کے اندر سب سے بری چیز ہے نئی چیزوں کو نکالنا فَإِنَّ قُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَا اور ہر نئی چیز بدعت ہے وَكُلَّ بِدْعَاتٍ زَلَالَ اور ہر بدعت گمرائی ہے وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّار اور ہر گمرائی جہنم میں لے جانے والی ہے نتیجہ نکال آیا آپ کو بڑی فکر رہتے ہیں ہر خطبے میں آپ یہی کرتے ہیں ہر خطبے میں آپ یہی کہتے ہیں بدعت سے آپ نے اتنا بچایا لوگوں کو اتنا ٹرائیا لوگوں کو صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور ایسی ایسی وعظ و نصیحت میں فرمائیں ایسی ایسی باتیں ہمیں بتائیں زَرَفَتْ مِنَا الْعُيُونِ وَوَجِلَتْ مِنَا الْقُلُوبِ آنکھیں ڈُبْڈُبا گئیں آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئیں صحابہ اکرام کی داڑییں تر ہو گئیں جل نرز گئے اس طریقے کا خطبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ایک صحابی پہ برداشت نہ ہوا ادھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے فَقَالَ قَائِلُ لِيَا رَسُولَ اللَّهِ قَعَنَّهَا بَوْعِزَتُ مُوَدِّنُ اے لیکن نبی آپ خطبہ تو ایسا دے رہے ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم سے رخصت ہو جائیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم سے رخصت ہو جائیں گے آپ اس طریقے کا خطبہ ہمیں دے رہے ہیں اللہ کی ربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ وسیعت کر دیجئے ہمیں کچھ نصیت فرما دیجئے ہمیں کچھ باتیں بتا دیجئے تو پیارے ربی نے انشاءات فرمایا اُوسی کم تقو اللہ میں تمہ وسیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا وَسَّمْعِ وَتَّا اور اپنے امیر کی باتوں کو مانتے رہنا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَادِ فَزَيَّرَا اِخْتِلَافًا كَسِيرًا اور سنو جو میرے بعد میں زندہ رہے گا تو اختلاف دیکھے گا جب اختلاف کا زمانہ آ جائے پتا ہی نہ چلے سنت کیا ہے بدعہ کیا ہے حدیث کیا ہے نبی کا فرمان کیا ہے ماننا کیا ہے چھوڑنا کیا ہے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ تم میرے طریقے پر چلنا اور میرے خلیفہ میرے راشد خلیفہ خلفاء راشدین المہدیین کی طریقے پر چلنا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا کیسے پکڑنا ہے فرمایا عزو علیہا بِن نباجز اس کو داروں کے ذریعے سے پکڑنا دیکھئے دار سے پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے داتوں سے آپ پکڑیں اس سے بھی پکڑ سکتے ہیں دار سے آپ پکڑیں اس سے بھی پکڑ سکتے ہیں لیکن دار سے جب پکڑتا ہے کوئی آدمی تو اس کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے یہاں جو داتوں سے آپ پکڑیں تو پکڑ مضبوط نہیں ہوتی ہے کسی نے جھٹکا مارا دات بھی آپ کے باہر آ سکتے ہیں لیکن جو دار ہے اس کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے آدمی اندر سے پکڑتا ہے عزو علیہا بِن نباجز مطلب یہ تھا کہ بڑی مضبوطی کے ساتھ میں پکڑنا ہے اتنے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور پھر اس کے بعد میں فرمایا تمہیں کیا کیا کرنا ہے یہ دوستہ واللہ کے نبی نے بتا دیا اور اس کے بعد میں فرمایا وَشَلَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا دین کے اندر نئی چیزوں کو نکالنا یہ سب سے بہترین گناہ ہیں فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَ اور ہر بِدَعَتْ گُمْرَائِي وَكُلَّ بِدَعْتِنْ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اور ہر بِدَعَتْ گُمْرَائِي اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہی بیان کرتے تھے اور ایک مرتبہ جب آپ نے خطبہ دیا ایسا خطبہ کہ صحابہ اکرام کے روتے روتے برے حال ہو گئے اور دل لرز گئے یہاں تک کہ ایسا لگنا لگا کہ آپ ابھی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں تو جب آدمی رخصت ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کام کی بات جو ہوتی ہے وہ بتا کر جاتا ہے کہ پتا نہیں آکے موقع ملے گا تو ایسے موقع پر جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی نصیحت کر دیجئے کوئی وسیحت کر دیجئے تب بھی میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ دین کے اندر نئی چیزیں نکالنے سے بچنا دین کے اندر بدعت سے بچنا دین کے اندر بدعتیں نہ نکالنا کیونکہ بدعت جہنم ملے جانے گا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے لیکن جب تک اس پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو وہ بدعت ہے ناجائز ہے حرام ہے اس کو نہیں کیا گا سکتا جب اس طریقے کی باتیں آتی ہیں سامنے کہ یہ چھہ سو پچیس ہجری میں شروع ہوا صحابہ نے نہیں کیا نبی نے نہیں کیا تابعین نے نہیں کیا چاروں امام جن کو کہا جاتا ہے کہ چاروں امام چاروں برحق یہ کہتے ہیں نا چاروں امام چاروں برحق ان چاروں نے بھی نہیں کیا آنکہ یہ چاروں برحق کیسے ہو سکتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ان چاروں نے بھی نہیں کیا آپ کس کے ماننے والے ہیں امام مالک کے ماننے والے ہیں امام مالک نے تو نہیں کیا آپ کس کے ماننے والے ہیں امام شافعی کے ماننے والے ہیں امام شافعی نے بھی نہیں کیا امام عنیفہ کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا کس کے ماننے والے ہیں آپ انہوں نے نہیں 625 میں شروع ہو رہا ہے جب اس طریقے کی باتیں آتی ہیں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے تو اب ہمارے بھائی لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بچنے کے لئے کہتے ہیں دیکھیں بدعت تو ہے بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنا ہے کیا ہے بدعت حسنا بدعت کی فٹک سے دو قسمیں کر دیتے ہیں کہ ایک بدعت ہوتی ہے بدعت سیئے بری بدعت اور ایک بدعت ہوتی ہے بدعت حسنا اچھی بدعت تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنا ہے اچھی بدعت ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بدعت حسنا نہیں یہ بدعت فسنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمرہی ہے ہر بدعت گمرہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے بدعت حسنا اچھا کیسے پتا آپ کو یہ بدعت حسنا ہے کہنے لگے دیکھئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ترابی کو شروع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا جماعت کے ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ترابی کی نماز کو شروع کیا تھا اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا تھا نعمت البدہ تو حاضی ہی کہ یہ اچھی بدعت ہے تو پتہ یہ چلا کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے تو یہ بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو ترابی کی نماز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا حضرت عمر نے اس کو ایجاد نہیں کیا تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے تین دن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو پڑھائی دی جماعت کے ساتھ اور چوتے دن بھی صحابہ اکرام جمع ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیتو انتو فرزا علیکم میں اس لیے نہیں نکلا تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اس فرض کے ڈر کی وجہ سے میں نے تمہیں نماز نہیں پڑھائی تین دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھائی تھی اس کے بعد نہیں پڑھائی اس در سے کہ یہ جماعت نماز فرض نہ ہو جائے ترابی کی نماز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا آپ اس دنیا سے چلے گئے یہ ڈر ختم ہو گیا کہ اب فرض نہیں ہونا ہے تو اسی سنت کو جو سنت ختم ہو چکی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کیا اور پھر سے نماز کو جماعت کے ساتھ لوگوں سے پڑھوانا شروع کیا حضرت عمر نے اس کو ایجاد نہیں کیا تھا اس سنت کو زندہ کیا تھا یہ حضرت عمر کی مثال دے کر لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے لوگوں کو بہتایا نہ جائے اور ایک بات اور سن لو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو شروع کیا ہے اس سنت کو زندہ کیا ہے صحابی کا کوئی بھی عمل بدت نہیں ہوتا یہ لکھ لو صحابی کا کوئی بھی عمل بدعت نہیں ہوتا چاہے نبی نے اس کو کیا ہو یا نہ کیا ہو صحابی میں اگر کوئی کام اپنے طور پر شروع کر دیا اور نبی نے اس کو نہیں کیا تھا تب بھی اس کام کو بدعت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ صحابی کا کوئی کام بدعت نہیں ہوتا اگر صحابی کے کسی کام کو بدعت کہا جائے تو نعوذ باللہ صحابی کو بدعتی کہنا پڑے گا اور بدعتی کا معاملہ اللہ کیا کیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو معلوم اس لئے ایک صحابی کا کوئی کام بدت ہوتا ہی نہیں حضرت عمر فاروق نے جو شروع کی تھی وہ سنت کو زندہ کیا اور اگر سنت کو زندہ نہ بھی کیا ہوتا تب بھی اس کو بدت نہیں کہا جا سکتا تھا کیوں؟ کیونکہ دلیل موجود ہے علیکم بسنتی میرے سنت پر چلنا وَسُنَّتِ الْخُلْفَاءِ الرَّاسِدِينَ الْمَحَدِيِّينَ اور میرے خلیفہ کے طریقے پر چلنا ان کے طریقے پر چلنا وہ چار خلفہ کون ہیں؟ حضرت عبو بکر ہیں عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں نبی کے طریقے پر ان کے طریقے پر چلنا کا حکم در خود نبی دے کے جانے ہیں تو پہلی چیز تو حضرت عمر نے اس کو ایجاد نہیں کیا دوسری چیز حضرت عمر کے تعلق سے نبی کا فرمان ہے علیکم بسنتی وَسُنَّتِ الْخُلْفَاءِ الرَّاسِدِينَ الْمَحَدِيِّينَ میرے طریقے پر چلنا اور ان کے طریقے پر چلنا اور تیسری بات جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدت حسنہ ہے بدت حسنہ نہیں ہے یہ حضرت عمام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور قول جو انہوں نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا جو دین کے اندر نیا کام نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدت حسنہ ہے ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عمام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ قول دیکھئے عمام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اسلام کے اندر جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا اللہو بس سونے کے پانی سے لکھنے کے لائے تھے فرمایا جس نے دین کے اندر اسلام کے اندر کوئی نیا کام نکالا یراہا حسنتا اور اس کو حسنہ کا نام دے دیا کہتا ہے نہیں بیدت حسنہ جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا اور اس کو بیدت حسنہ کا نام دے دیا فَقَدْ زَامَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَتَ تو گویا کہ اس نے یہ گمان کر لیا یہ یقین کر لیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں شریعت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے نہیں سمجھ میں آیا اگر کسی نے اپنی طرف سے کوئی کام نکالا دین کے اندر اور کہا کہ یہ بیدت حسنہ ہے یہ اچھا کام ہے فَقَدْ زَامَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَتَ گویا کہ اس نے یہ گمان کیا گویا کہ اس نے یہ یقین کر لیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں شریعت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے کیونکہ اللہ فرما چکا ہے یا اَيُّهَنَّ سُولُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ الْاِلَيْكَ مِنْ رَبِّك ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچا دو اسلام سے میں تمہارے لئے راضی ہو گیا اللہ وہ زمانے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور نبی سب کچھ پہنچا چکے ہیں اب اگر کوئی کہتا ہے فَقَدْ زَامَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَتُ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی یہ کام چھوڑ گئے تھے ان سے رہ گیا تھا تو میں نے اس کو اب شروع کیا ہے اب دین مکمل ہوا سمجھ گیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نبی نے اپنے رسالت کا حق ادا نہ کیا اور آگے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اس امت کی اصلاح انہی چیزوں سے ہو سکتی ہے جن چیزوں کے ذریعے سے اصلاح ہم سے پہلے کے لوگوں کی ہوئی تھی یعنی نبی کے زمانے میں جن لوگوں کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی اسی چیز سے ہماری بھی اصلاح ہو سکتی ہے یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی انہی قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے کوئی نئی چیز نکال کر ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی وہ تو ہم فساد پیدا کر رہا ہے بگاڑ پیدا کر رہا ہے کوئی نئی چیز لے کیا دیں اور فرمایا فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَيْزِن دِينًا لَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينًا فرمایا جو اس دن جو چیز اس دن دین نہیں بن سکی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی کیا فرمایا مام مالک رحمت اللہ علیہ جو چیز اس دن دین نہیں بن سکی یعنی جو نبی کے زمانے میں دین نہ بن سکی فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَيْزِن دِينًا لَا يَكُنْ يَوْمَ دِينًا تو آج بھی وہ چیز دین نہیں بن سکتی ہے مالک رحمت اللہ علیہ نے کتنی چیزیں بتا دیئے ذرا سے اپنے قول کے اندر کہ جس نے یہ گمان کیا کہ یہ اچھی بدات ہے تو گویا کہ اس نے یہ یقین کیا یہ خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے کیونکہ اللہ فرمانا ہے سب پہنچا دو لیکن آپ اپنی طرف سے کچھ اور نکال کے لارہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب دین مکمل ہوں اور ایک بات اور بتا ہوں آپ کو بداتِ حسنہ کا معاملہ تو خطب کہ دین کے اندر بداتِ حسنہ کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی اب اس طریقے کی باتیں جب بتائی جاتی ہیں تو بہت سے لوگ عید میلاد النبی پر ایک دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھئے اللہ نے قرآنِ کریم کے اندر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا اے میرے نبیات ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت جو ان کو مل چکی ہے جو ان کے پاس میں آ چکی ہے فَلْيَفْرَحُوا تو اس پر خوش ہوں تو کہتے ہیں دیکھئے اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے خوش ہونے کا تو ہم اللہ کی رحمت پر خوش ہونے کا اللہ کی انعام پر خوش ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے نبی سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے نبی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے نبی سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے جو ہم نے انعام کیا جو فضل کیا جو رحمت کی ان کے اوپر خوش ہوں نبی سے بڑی رحمت کوئی نہیں نبی سے بڑا انعام کوئی نہیں نبی سے بڑی نعمت کوئی نہیں تو ہم نبی کے آمد پر نبی کے ملنے پر خوش کیوں نہ ہوں سوال یہ ہے کہ یہ آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے اور اس کو سمجھا ہے آج کے مولویوں نے آج کے مولویوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ رحمت یہ نعمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نازل ہوئی نبی کے اوپر نبی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے مراد تو میں ہی ہوں صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا اس زمانے میں کہ اس سے مراد نبی ہیں آج کے مولویوں کے سمجھ میں آیا کہ اوہ اوہ اس سے مراد دو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر میں آپ کو بتاؤ یہی آیت کی تفسیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھی گئی کہ رحمت سے کیا مراد ہے اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اس سے مراد الہدہ والقرآن والسنہ اس سے مراد ہدایت ہے اس سے مراد قرآن ہے اس سے مراد سنت ہے اور یہ جو لفظ آیا ہے نا خوش ہونا چاہئے فَلْيَفْرَحُو خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں فرق ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے فَلْيَفْرَحُو خوشی مناؤ فَرْيَحَيَفْرَحُو کے معنی خوش ہونا خوشی منانا نہیں خوشی منانا ایک الگ چیز ہے خوش ہونا ایک الگ چیز ہے نبی کی آمد پر ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے یہ اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے یہ جزہ ایمان ہے بھئی چھے چیزوں کی اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں اس میں سے ایک چیز نبیین بھی ہے نا تو نبیوں کی اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے واجب ہے فرض ہے ان سے محبت کرنا ان کی ایمان ایمان کی علامت ہے خوش ہونا ایک الگ چیز ہے ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے لیکن خوشی منانا یہ ایک دوسری چیز ہے قرآن کے اندر پہلے تو مراد اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ قُل بِفضلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِقَ فَلِيَفْرَحُ اور جب فَلِيَفْرَحُو سے اگر دھوکا رگا ہے لوگوں کو کہ خوش ہونا چاہیے تو اسلام قرآن خوش ہونے کا حکم دے رہا ہے خوشی منانے کا حکم نہیں دے رہا ہے فرحہ کے معنی خوش ہونا ہوتا ہے خوشی منانا نہیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی لفظ کو دوسری جگہ پہ استعمال فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَادِهِ مِخِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ غزوہِ تَبُود میں اللہ کے نبی جنابِ محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ادھر منافقین نے آکر بہانے کر دیئے اللہ کے نبی میں مجبور ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں معذور ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہے کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ہمارے باغ میں کچھ کام ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے کھیتوں میں کچھ کام ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے بزنس میں جانا اس طریقے سے آکے منافقین نے بہانے بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں ہم چل نہیں سکتے ہمارے ساتھ میں یہ کام لگے ہوئے ہیں نبی نے کہہ دیا کہ جاؤ ٹھیک ہے تم اپنے کام نبڑاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار صحابہ اکرام کو لے کر جنگے غزبہ تبوب کے لیے نکل گئے تبوب کی طرف چلے گئے نبی تبوب کے طرف گئے جو پیچھے رہ گئے تھے جنہوں نے سوچا چلو اچھا ہوا جان چھوٹی ہمیں نہیں جانا پڑا کون جا کے روم کے بادشاہ اور ان کی فوجوں سے لڑتا اللہ کے نبی کو میں نے جھوٹے بہانے بتائے نبی نے مان لیا سب اپنے آپ میں خوش ہیں اللہ فرماتا ہے فرح المخلفون بمقادہم یہ خوش ہو رہے ہیں پیچھے رہ جانے پر اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر ہے اللہ کے نبی یہ خوش ہو رہے ہیں دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں انہوں نے کوئی جنوس نہیں نکالے کہ میں پیچھے رہ گیا لاؤ ریلیاں نکالتے ہیں لاؤ جنوس نکالتے ہیں لاؤ جشن مناتے ہیں اپنے اپنے من میں اندر ہی اندر طور پر خوش ہیں تو فرحہ کے معنی خوش ہونا ہوتا ہے خوشیاں سیلیبریٹ کرنا نہیں ہوتا خوشیاں منانا ہوتا تو پھر وہ منافقین بھی رہ لیاں اور جنوس نکالتے ہیں پیچھے رہ جانے پر کیونکہ وہی لفظ اللہ نے ان کے لئے بھی استعمال فرمایا تو فرحہ کے معنی خوش ہونا خوشی منانا ایک دلیل اور دی جاتی ہے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے آسمان سے دسترخان نازلو کھانا نازلو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدتا من السمام تقول لنا عیدا لعولنا وآخرنا وآیتم منك اے اللہ تو آسمان سے ہمارے لئے دسترخان بیج مائدہ بھیج دسترخان بیج ربنا انزل علینا مائدتا من السمام آسمان سے ہمارے لئے کانا بھیج تقول لنا عیدا لعولنا وآخرنا جو ہمارے پہلے لوگوں کے لئے اور ہمارے بعد کے لوگوں کے لئے خوشی کی بات ہو وآیتم منک اور ان کے لئے خوشی کی نسانی ہو ورزبنا وانتا خیر الرازقین اے اللہ میں روزیاں تا فرما بے شک تو روزیاں دینے والا ہے اللہ نے جواب دیا بے شک جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو ہم تمہیں دے بھی دیں گے اے عیسیٰ تمہارے مانگنے پر اور ان لوگوں کے سوال کرنے پر اگر ہم آسمان سے مائدہ کو نازل کر دیں کھانے کو نازل کر دیں دسترخان کو نازل کر دیں اور اس کے بعد بھی اگر یہ تیرے اوپر ایمان نہیں لائے میرے اوپر ایمان نہیں لائے فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ آدم من العالمين تو مجھے اپنے عزت و جلال کی خسم ہے میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا کے اندر آج تک میں نے کسی کو ایسی سزا نہ دی ہوگی قرآن کی آیت یہی پر ختم ہو گئی اب یہاں سے لوگوں نے مسئلے نکالنا شروع کر دی کہنے لگے دیکھئے وہ جو مائدہ دسترخان ہے جو کھانا ہے جو اس کے اتر رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں وہ جو اترے گا اس دن کو ہم لوگ عید منائیں گے معلوم یہ ہوا کہ جس دن کوئی بڑی خوشی کوئی بڑی نعمت ملے تو اس کو عید بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ یہ لوگ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہ ہمارے اوپر دسترخان نازل ہوگا تو ہم اس دن کو اپنے لئے اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لئے عید کا دن منا لیں سوال یہ ہے یہ آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر میں نے نازل کر دیا اور اس کے بعد یہ ایمان نہیں لائے تو ہم ان کو ایسی سزا دیں گے عذاباً لا وزبو احداً من العالمین کہ ہم نے دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہ دی ہوگی قرآن کی آیت یہاں پہ ختم ہو گئی آگے قرآن نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ دسترخان نازل ہوا کی نہیں آیت تو یہی بھی ختم ہو گئی قرآن نے ہمیں آگے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد بھی لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں نازل ہونا چاہیے دسترخان آنا چاہیے کھانا آنا چاہیے قرآن خاموش ہے بس یہاں پہ آ کے بعد ختم کر دی اللہ نے کہ اگر اس کے بعد یہ ایمان نہیں لائے تو ایسی سزا دی جائے گی کہ ایسی سزا میں نے کسی کو نہیں دی ہوگی قرآن یہاں پہ آ کے خاموش ہو جاتا ہے یہ کیسے پتا چلا کہ دسترخان نازل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا کھانا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا قرآن تو یہاں پہ خاموش پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دسترخان آیا اور اگر مان بھی لو دسترخان آیا اور اس دن کو انہوں نے عید بنا لیا عید منا لیا تو یہ تو ایسی علیہ السلام کی شریعت کی بات ہو رہی ہے کیا ہماری شریعت کی بات ہو رہی ہے ایسی علیہ السلام کی شریعت کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہماری اوپر لاغو نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات چل رہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ہمیں مقلف نہیں بنایا گیا ہمیں جو مقلف بنایا گیا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مقلب بنایا گیا اور تیسری بات جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیں گے یہ بالکل غلط ہے اور لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس دن کو عید کا دن بنا لیں گے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس دسترخان کو عید بنا لیں گے تقونوں کا جو لفظ آیا یہ مونس کا سیغہ ہے جو مائدہ کی طرف لوٹ رہا ہے دسترخان کو اس کھانے کو عید بنا لیں گے اس کھانے کے دن جس دن وہ کھانا نازل ہوا وہ اس کو عید کے دن بنانے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے اس کھانے کو عید کی بات پہی ہے اس دسترخان کو اس مائدہ کو عید بنانے کا دن کہا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات ہے ہماری شریعت کی بات نہیں ہے اور ہمیں محمد الرسول اللہ کی شریعت کا مقلب بنایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا نہیں اور تیسری بات یہ کہ قرآن یہاں پہ آکے خاموش ہو جاتا ہے کہ وہ تسترخان اترا کہ نہیں اترا آیا کہ نہیں آیا قرآن یہاں پہ خاموش ہے عید ملاد النبی کے تعلق سے ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کو اس خوشی کی وجہ سے عید ملاد النبی کی وجہ سے جو آزاد کیا تھا اس نے اپنی لونڈی کو تو کسی نے ان کے خاندان میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے انہوں نے خوام میں دیکھا ابو لہب کو غور سے سنیے گا ابو لہب کو خوام میں دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھا کیا حالات ہیں مازالقیتہ کس حال میں ہو جواب دیتا ہے جب سے تم لوگوں سے جدہ ہوا ہوں بہت برے حالات ہیں بس اتنا سا یہ انگلی اور یہ انگوٹے کے درمیان یہ جو حصہ ہے کہہ لگا بس ہفتے میں ایک دن یہ اتنے سے حصے کے برابر پانی چوسنے کو مل جاتا ہے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے کیوں کہا اس لیے مل جاتا ہے کہ جب سویبہ ابو لہب کے پاس ابو لہب کی باندی دوڑتی ہوئی آئی کہ تیرا بھتیجہ پیدا ہوا ہے عبداللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے تو وہ آئی اس نے مجھے بتایا تو میں نے مارے خوشی کے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو جا تُو آزاد ہے جو میں نے یہ انگلی اٹھا کے اس سے کہا کہ تُو آزاد ہے تو یہ جو حصہ دیکھ رہے ہو اسی حصے کے برابر مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے اسی خوشی میں تو اب یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو نبی کی پیدائج کی خوشی اگر ایک کافر بھی منائے ابو لہب جیسا آدمی بھی منائے تو اس کو بھی فائدہ ہو جائے تو ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہوگا اور ہمیں کیوں نہیں منانا چاہیے ہم تو مسلمان اس بات کے کئی جواب ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ مرسل لوایت ہے اور مرسل لوایت کو ضعیف کہا جاتا ہے یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے دوسری بات اس خواب کو دیکھنے والے حضرت عباس ہیں اور حضرت عباس ابھی اسلام بھی نہیں لائے اور ماند لو اسلام لے بھی آئے تھے بعد میں کوئی بھی آدمی اگر خواب دیکھتا ہے اس کا خواب اسلام نہیں بن سکتا اس کا خواب دین نہیں بن سکتا دین اور اسلام صرف نبیوں کا خواب ہوتا ہے نوٹ کر لیجئے نبی اگر خواب میں دیکھ رہے ہیں تو وہ دین ہے وہ اسلام ہے وہ شریعت ہے اس کے علاوہ کوئی خواب دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں ہم دیکھیں دین نہیں بن سکتا ابو بکر دیکھیں دین نہیں بن سکتا عمر دیکھیں دین نہیں بن سکتا عمر فاروق عثمان غری دیکھیں دین نہیں بن سکتا خواب وہی دین بنے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا انبیاء اکرام نے دیکھا ہوگا انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں ہاں اگر کسی نے خواب دیکھا اس نے نبی کو آکے بتایا اور نبی نے کہا کہ تمہارا خواب ٹھیک ہے سچا ہے اچھا ہے تو دین بن سکتا ہے جیسے عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی نے خواب دیکھا سمجھ میں نہیں آرہا ہے مسلمانوں کو کہ نماز کے لئے کیسے بلائے جائے کوئی کہہ رہا ہے گھنٹا بچاؤ کوئی کہہ رہا ہے باجہ بچاؤ کوئی کہہ رہا ہے آگ سلگاؤ نبی نے سب کو منع کر دیا سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا کیا جائے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے صبح کا وقت ہوا عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی توڑے توڑے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی میرے پاس رات میں خواب میں نے دیکھا دو لوگ آئے اور آ کر انہوں نے مجھے اس اس طریقے کے الفاظ سکھائے اور پوری آزان عبداللہ نے اللہ کے نبی چناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آزان بڑی پسند آئی آپ نے فرمایا کہ یہ بلکل سچا خواب ہے اور حضرت بلال سے کہا ان کو یاد کرا دو عبداللہ نے حضرت بلال کو یاد کرا دیا کیونکہ حضرت بلال حبشی کی آواز بڑی پیاری و تیز و بلند تھی اور حضرت بلال سے کہا کہ چلو کھڑے ہو جاؤ اور تم آزان دو حضرت بلال حبشی نے آزان دی ادھر سے اندھر تمہیں فاروق دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہا اللہ کی قسم جس نے آپ کو دنیا کے اندر نبی بنا کر بیجا ہے بلکل یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اس وقت سے یہ آزام دینا دیکھا صحابہ نے تھا لیکن دین کب بنا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرس کی اوپر لگ گئی تو کسی کا خواب دین نہیں ہوتا وحی نہیں ہوتا شریعت نہیں ہوتا اسلام نہیں ہوتا جب تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرس کی اوپر نہ لگ گئی تو انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے عام آدمی اگر خواب دیکھتا ہے وحی نہیں ہوتا ہاں نبی کی محر لگ جائے تو ہو سکتا ہے لیکن اس خواب کی اوپر نبی کی محر نہیں ہے نبی نے کوئی تصدیق نہیں کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ صرف ان کا خواب تھا پہلی بات حدیث نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خواب تھا شریعت نہیں بن سکتی تیسری بات تیسری بات اس حدیث کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ کافر کا کوئی عمل اگر بغیر اسلام لائے مر جائے وہ قابل قبول نہیں ہے یہ نوٹ کر لو اگر کوئی بھی مشرک کوئی بھی کافر مشرک بغیر اسلام لائے ختم ہو جائے اس کا کوئی عمل قابل قبول اللہ کیا نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب لے کر دوسرا دین لے کر دوسرا ایمان لے کر دوسرا اسلام لے کر میرے پاس میں آوگے فلن یقبلا من ہرگز ہرگز ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو ابو لہب اسلام میں تو مرا نہیں تھا تو وہ کتنا بھی نیک عمل کر کے جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں یہ ایک مشرق آدمی تھا اور ہر سال حج کے موقع پر ایک ہزار اونٹ زبا کرتا تھا کتنے ایک ہزار اونٹ زبا کرتا تھا اور ایک ہزار کپڑے غریبوں میں تخصیم کرتا تھا حج کے موقع پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کی نبی کیا اس کا یہ عمل قبول ہوگا اللہ کیاں کوئی بدلہ ملے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں کیونکہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں مرا معلوم یہ ہوا کہ کفر کی حالت میں کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ کیاں قبول نہیں ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جب حاتم تائی جو بڑا مشہور ہے حاتم تائی کے بیٹے حضرت عادی نے اپنے والد حاتم تائی کے بارے میں اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میرا باپ بڑا فراخدل تھا بڑا بانٹا تھا بڑا سخی تھا اور بڑا بانٹنے والا تھا لوگوں کو دینے والا تھا بڑے اچھے کام کیا کرتا تھا کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد کو تمہاری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا ہی میں دے دیا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے بغیر اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ابو لہب اسلام پہ نہیں مر ہے یہ دنیا جانتی اور چوتھی بات جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کے اور انگلی کے برابر اور یہاں جو جگہ ہے اس کے برابر تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا دیکھیں ہاتھوں ہی کا ذکر فرما رہا ہے اللہ رب العالمین ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا اب بتاؤ اللہ کا قول سچا ہے یا تمہاری بات مال لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہاتھ کے برابر اس کو پانی مل جاتا ہے یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ دونوں ہاتھ برباد ہو گئے ہاتھ کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کیونکہ میرے پرمردگار کو معلوم تھا کہ ایسے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ابو لہب کو بھی جنتی خرار دینے اور ابو لہب کو بھی جنتی خرار دینے لگیں گے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ابو لہب کا جو معاملہ ہے کہ اس نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اور اس کی وجہ سے اور ایک بات اور بتا ہوں آپ کو کہتے ہیں کہ پانی ملتا ہے سکون ملتا ہے پی لیتا ہوں اچھا لگتا ہے جہنم میں پانی ملے گا اور صرف ابو لہب کو نہیں ملے سارے جہنمیوں کو ملے گا اللہ اکبر وہ کون سا پانی ہوگا کیا فرمایا اللہ رب العالمین اکم دے گا ان کو پانی پلاو اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے وہ پانی ہے سا ہوگا تیل کے تلچھٹ کی طرح وہ پانی ہوگا تیل کے تلچھٹ کی طرح وہ پانی ہوگا اور جیسے ہی وہ مو میں پانی لیا جائے گا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ چہرے کو بھون کے رکھ دے گا چہرے کو بھون کے رکھ دے گا اور اللہ خود بیان فرماتا ہے بیس الشراب وساعت مرتفقہ آئے کتنا ہی برا پانی ہے اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ہمارا ایمان ہے ابو لہب کو اگر پانی مل بھی رہا ہوگا تو یہ والا مل رہا ہوگا جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا اس لئے یہ دلیل بھی نہیں دی جا سکتی کہ ابو لہب اور تاجب کی بات تو یہ ہے کہ دوستوں کو ہمارے ان بھائیوں کو دلیل بھی ملی ہے تو دیکھو ابو لہب سے ملی کونسی ٹیم سے لے کر آئے دلیل ابو لہب کی ٹیم سے لے کر آئے جو جس ٹیم کا ہے وہی پر دلیلیں ڈھونڈ رہا ہے قرآن کریم کے اندر ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعصد کے بعد نبی ہونے کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا اس سے بھی دلیل لیتے ہیں کہ نبی نے عقیقہ کیا اپنی بعصد کے بعد میں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت منائی عقیقہ کب کرتا ہے اپنی اپنی ولادتی میں تو کرتا ہے پیدائش میں تو عقیقہ کیا جاتا ہے تو نبی نے عقیقہ کیا یعنی اپنی پیدائش کی خوشی بنائی ہمیں کیا دکھتا تھے تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا حرزال منائی حرزال عقیقہ کرتے تھے جیسے آپ کرتے ہیں زندگی میں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ہے ہی نہیں یہ روایت ٹھیک نہیں صحیح نہیں ہے یہ روایت اسی طریقے سے بڑی مثالیں دی جاتی ہیں میں آپ کو کہاں تک بتاؤں جوڑ توڑ کر کر کے بیچارے سوچ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ثابت کر دیا جائے لیکن ثابت ہو نہیں سکتا قرآن کریم کے اندر دیکھئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا سلامتی ہو جس دن یہ پیدا ہوئے سلامتی ہو جس دن ان کا انتقال ہوا سلامتی ہو جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا سلامتی ہو میرے اوپر اللہ کی جس دن میں پیدا ہوا جس دن مجھے موت آئے گی جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کہا کہ دیکھو پیدائش پر سلامتیاں اللہ بھی نازل کر رہا ہے گویا کہ اللہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منا رہا ہے تو ہم نبی کی خوشی کیوں نہ منایں تو اللہ پیدائش پر سلامتی بھیج رہا ہے لیکن وفات پر بھی تو سلامتی بھیج رہا ہے اللہ تو قیامت کے دن اٹھانے پر بھی سلامتی بھیج رہا ہے تو کیا آپ قیامت کے دن بھی ریلیاں نکالیں گے تو کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر اور ولادت تو ہو چکی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر بھی ریلیاں نکالیں گے جلوس نکالیں گے جتنے بھی دلائل دیے جاتے ہیں جتنی بھی باتیں بتائی جاتے ہیں ان کا توڑ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہوتا ہے حدیثوں کے اندر موجود ہوتا ہے واہی تواہی روایتیں ہیں کہاں کہاں سے اٹھائے کر لاتے ہیں اور اس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ یہ 625 ہجری میں شروع ہوا ہے اس کو سنت کیسے کہا جا سکتا ہے اس کو دین کیسے کہا جا سکتا ہے اس کو اسلام کیسے کہا جا سکتا ہے اور میرے نبی جن کے نام کا کہ تم ریلیاں نکالتے ہو جلوس نکالتے ہو ڈی جے بچاتے ہو اور باقاعدہ اس میں میوزک چلتا ہے سنگیت چلتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی نفرت تھی کہ آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے باسوری کی آواز سن کر اللہ اکبر جو نبی باسوری کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے آج تم ڈی جے بجا بجا کر ڈی جے تو چھوڑیے ڈانس بھی کرتے ہیں لوگ ڈانس بھی کرتے ہوئے دیکھا دیا ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو ڈانس کرتے ہو ڈی جے بج رہے ہیں ڈانس ہو رہا ہے میوزک چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں زور سے نہیں بولتے تھے چیختے نہیں تھے چلاتے نہیں تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کے اندر ریشم کو بھی حلال کر لیں گے زنا کو بھی حلال کر لیں گے گانے باجے کو بھی حلال کر لیں گے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے بقرہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا آپ سوچیں عید کے دن ہم روزہ رکھ لیں آپ کو سواب ملے گا گناہ پڑے گا عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے بقرہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اگر کوئی رکھتا ہے تو گناہ پڑے گا سواب نہیں ملے گا اگر عید میلاد النبی عید ہے تو پھر اس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھا مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے زاک یوم انگلت تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا میری ولادت ہوئی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے میرے نبی دو تزاق والے کام نہیں کر سکتے کہ کہیں کچھ کریں کچھ ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ دن عید نہیں ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور رکھا کرتے تھے آپ اب اتنی محنت اتنی سجاوٹ اتنا زور آزمائش اور یہ دلیلیں اور یہ دکانیں اور یہ سجاوٹیں اور یہ تمام چیزیں اور ڈی جے اور بھانگڑے اور گانے اور باجے اور اس پر پھر اہلِ حدیثوں پر لان تان پوری محنت کی جا رہی ہے ایک بدعت کو لانے میں ایک بدعت کو اجاگر کرنے میں ایک بدعت کو لوگوں کی اوپر تھوپنے میں جو محنت کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے ہوں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اللہ فرما دا ہے اے میرے نبی کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں جو آمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں سب سے زیادہ دھوکے میں سب سے زیادہ نقصان میں کیا ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں جو آمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں سب سے زیادہ خسارے میں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر تو بڑی محنت کیا کرتے تھے اور وہ یہ بمان کرتے تھے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایسے لوگ جب قیامت کی دن اللہ رب العالمین کے پاس میں پہنچیں گے اٹھا کر دیں گو تیس ماہ پارہ اللہ رب العالمین انشاءات فرماتا ہے آملت الناصبہ ایسے لوگ جب اللہ رب العالمین کے پاس میں پہنچیں گے آملت الناصبہ محنت کر کر کے تھک جائے ہوں گے محنت کر کر کے تھک چکے ہوں گے آملت الناصبہ تسلا نارن حامیہ اور ایسے لوگوں کو جانم کے اندر بھیج دیا جائے گا آگ کے اندر ان کو پہنچا دیا جائے گا آگ ان کا ٹھکا نہ ہوگا دین کے کاموں میں محنت نہیں ہو رہی ہے بدعات کو ایجاد کرنے میں بدعات کو فروغ دینے میں محنت ہو رہی ہے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے قیامت کے دن کہ دیا جائے گا تسلا نارن حامیہ آگ ان کا ٹھکانہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں حوض پہ بیٹا ہوا ہوں گا اللہ اکبر کتنا پیارا حوض ہے فرمایا میں حوض پہ بیٹا ہوا ہوں گا اور لوگ میرے پاس میں آئیں گے میں ان کو پہچان لوں گا وہ مجھے پہچان لیں گے معلوم یہ ہوا کہ نبی کے امت ہی ہوں گے اس لیے تو پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ میں ان کو پہچان لوں گا وہ مجھے پہچان لیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے بیچ میں آ جائیں گے آڑ کر دی جائے گی میں پوچھوں گا میں کہوں گا کہ ان کو کیوں روک دیا گیا ان کو میرے پاس میں کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے فرشتے جواب دیں گے آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کتنے نئے کام نکال دیئے تھے انہوں نے دین کے اندر کتنی نئے چیزوں کو ایجاد کر دیا تھا کیسی کیسی نئے چیز لیں دین کے اندر لے کر آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جب مسیح یہ کہا جائے گا فاقولو تم میں کہوں گا سوکن سوکن لمن غیر آبادی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ میرے دین کے اندر بدلاؤ کرنے والو میرے دین کے اندر نئے نئے چیزوں کو لانے والو میرے دین کو بدلنے والو میرے دین کے اندر ملا و ٹیکن میں والو لمن غیر آبادی سوکن سوکن لمن غیر آبادی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ کوئی فائدہ نہیں کوئی نتیجہ نہیں تو کام وہی مانا جائے گا جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئے اب ہماری اس تقریر سے ہماری ان باتوں سے کوئی یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش نہ کرے کہ ہمیں پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے اور کتنی محبت ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی تم میری تباہ کرو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر انشاءات فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے اولاد سے زیادہ اپنے بی بی بچوں سے زیادہ اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے خاندان والوں سے زیادہ اپنے باپ دادہ سے زیادہ تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ نبی کی خاطر پیش کر دیا انہوں نے اپنی دولت نبی کے سامنے لٹا دی اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا مال و دولت کو چھوڑ دیا بی بی بچوں کو چھوڑ دیا اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیا سب کچھ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کی خاطر اور نبی کے دین کی خاطر چھوڑ کر چلے آئے یہ اور کی محبت کی علامت تھی لیکن اللہ کی من دو کبھی کسی صحابی نے کوئی ریلیاں نہ نکالیں کبھی کسی نے کوئی جلوس نہ نکالیں کبھی کسی نے چشنین میلا تو نبی نہ منایا کبھی کسی نے بھانگڑے نہ ڈالے کبھی کسی نے ڈی جے نہ بجائے کبھی کسی نے اچھلکود نہ کی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں محبتِ رسول میں شامل نہیں ہیں بلکہ یہ تو نافرمانی ہو جائے گی اس سے تو میرے نبی کو میرے نبی کو پریشانی ہو جائے گی اس سے تو میرے نبی چلتے ہیں اللہ کے نبی جنابِ محمدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھنے والے صحابہ اکرام لیکن کسی بھی ایک صحابی سیاد بتا نہیں سکتے کہ انہوں نے ریلیاں نکالیں ہوں جلوس نکالیں ہوں محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا محبت تو صحابہ اکرام کو بھی بہت زیادہ تھی سب سے زیادہ تھی لیکن کبھی کوئی ریلی نہیں کوئی جلوس نہیں کوئی دکھا نہیں سکتا ثابت نہیں کر سکتا اور آخری بات بتا کے میں بات کو ختم کروں آج آپ عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد عید میلاد النبی کا نعرہ لگا لگا کر تھک نہیں رہے ہیں اور جو لوگ قرآن و حدیث کے ماننے والے ان کو گالیاں دے دے کے نہیں تھک رہے ہیں کل تک کی بات ہے آپ بھی بارہ وفات بارہ وفات بارہ وفات کیا کرتے تھے یہ آج آپ کی سمجھ میں آیا جب ہمیں لوگوں نے ٹوکا کہ اللہ کے بندوں پیدائج کی خوشی بھی مناتے ہو اور بارہ وفات بھی کہتے ہو جب وفات ہے تو میلاد کہاں یہ ہمیں لوگوں نے ٹوکا تو تمہاری سمجھ میں آیا کہ آجی یہ تو بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کل تک تم ہی بارہ وفات بارہ وفات بارہ وفات کہا کرتے تھے آج تم جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی پہ آگئے ہیں کل تک کی بات تھی ہم نے ہی تمہیں بتایا اور ایک آخری بات بتا دوں آپ کو کہا جاتا ہے کہ بارہ ربی الاول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ حالانکہ صحیح تو نہیں ہے لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربی الاول کو ہوئی تھی وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ ربی الاول کو ہوئی تھی ولادت نو تاریخ ہے لیکن آپ کہتے ہو کہ بارہ ہی ولادت ہے بارہ ہی وفات ہے تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ابباجان دس تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں اور دسی تاریخ کو ان کا انتقال ہو جائے تو آپ غم مناؤ گئے یا جشن مناؤ گئے یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں میں آپ کو آپ کے والد دس تاریخ کو پیدا ہوئے دسی تاریخ کو ختم ہو گئے وفات ہو گئی اب میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کے اوپر آپ جشن منائیں گے یا غم منائیں گے یا کیا کریں گے یہ آپ کی ہاتھ میں میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ولادت بارہ ہے اور وفات بھی بارہ ہے تو آپ ان دونوں میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کون سا کام پہ رہیں گے یہ آپ کی میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں عید ملاد النبی کے تعلق سے عید ملاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن و حریص کو سمجھنے کی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین